موسیقی اچھا دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے illustrator کے اندر brushes جو ہیں وہ بنانے سیکھے تھے ہم نے جو already illustrator میں brushes موجود ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی detail میں study کیا تھا اور ہم نے اس lesson میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم لوگ illustrator میں نئے brushes کس طرح سے جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اس lesson میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ جو brushes ہم create کرتے ہیں ان کو ہم basically save کس طرح سے کر سکتے ہیں illustrator کی brush والی library کے اندر دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم illustrator میں کوئی بھی brush create کرتے ہیں اور جب نیا document open کرتے ہیں تو وہ create تو ہو گیا ہوتا ہے لیکن نئے document میں ہمیں نظر نہیں آتا اس چیز سے بچنے کے لیے اور اپنے brushes کو ہمیشہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے ہم اس lesson میں یہ learn کریں گے کہ ہم اپنے brushes کو illustrator میں کس طرح سے save کر سکتے ہیں تو چلیں illustrator کی طرف چلتے ہیں اور learn کرتے ہیں how to save brushes in Adobe Illustrator brush کو save کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک brush جو ہے اس کو create کریں گے تو یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا brush جو ہے وہ simple سا کوئی create کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو بعد میں save کر کے دیکھ سکیں یہاں پہ میں نے یہ ایک rectangle لی ہے simple سی shape ایک لی ہے اس کو میں کوئی سا color دے دیتا ہوں یہاں سے اس کو میں swatches میں سے blue دے دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو alt کی مطلب سے duplicate کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو resize کر کے اسی کے اوپر رکھ رہا ہوں اور اس کا جو color ہے وہ میں change کر رہا ہوں اچھا اسی طرح سے دوبارہ میں اس کو ایک اور اس کی میں copy لے رہا ہوں اور اس کی copy کو بھی میں جو ہے وہ recolor کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے دوبارہ اس کا color کر دیا اچھا جی اب یہ تینوں shapes کو میں کیا کروں گا کہ میں اوپر سے آکے horizontally اور vertically align کر لوں گا alignment کرنے کے بعد اب میں اس کو تھوڑا چھوٹا کروں گا دوستو brush کو ہم جتنا چھوٹا رکھیں گے وہ اتنی زیادہ detail کے اندر ہمیں نظر آئے گا اب یہاں پہ علاقے میں اس کو رکھتا ہوں اور میں create کرتا ہوں pattern brush یہ طریقہ جو ہے یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ مجھے اس کو repeat کرنے کی I think ضرورت نہیں ہے اچھا جی اس کو ہم جیسے ہی ok کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ brush ہمارا یہاں پہ بن چکا ہے اگر میں یہاں سے کوئی بھی shape لوں اور اس کو میں اس کے stroke کے اندر آکے apply کروں تو یہ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت سا جو brush ہے ہمارا pattern brush وہ ایک بن گیا ہوا ہے اچھا لیکن ہوگا کیا میں جیسی control n کرتا ہوں اور new document لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں brush library کے اندر brush کے جو panel ہے اس panel کے اندر یہاں پہ وہ brush جو میں نے یہاں پہ create کیا تھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں نے brush create تو کیا لیکن اسے ابھی save نہیں کیا میں اپنی اس file کے اندر واپس آتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو میرا brush میں نے یہاں پہ جو بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو میں click کروں گا یعنی کہ select کروں گا اس کے بعد میں یہ جو ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہمارے پاس sign بنا وہا رہا ہے اس پہ click کروں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس سب سے نیچے ایک option موجود ہے save brush library دوستو جیسے ہم save brush library کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمیں exactly وہاں پہ لے جائے گا جہاں پہ ہماری windows کے اندر جو adobe illustrator کے brushes ہیں ان کا جو ایک پولڈر بنایا وہاں پہ اب اس کو میں rename کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے اس کو میں کہہ دیتا ہوں جی pattern brush for example اور اس کو میں کر دیتا ہوں save دوستو اب یہ جو میرا brush ہے یہ save ہو چکا ہے اب میں اگر new document میں آؤں جو میں نے پہلے سے لے رکھا ہے یہاں پہ اگر آکے brush library میں آؤں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کچھ وہ brushes ہیں جو کہ already یہاں پہ موجود ہیں نیچے یہ user defined کی ایک option آرہی ہے دوستو یہ user defined میں وہ تمام brushes آپ کو نظر آئیں گے جو آپ نے خود سے create کی ہیں ٹھیک ہے اس پہ دیکھیں آگے آپ کو pattern brush کی option نظر آرہی ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا drag کریں نیچے تو یہ دیکھیں ہمارا وہ جو pattern brush ہم نے create کیا تھا وہ یہاں پہ ہمیں available ہے اس طرح سے ہم لوگ اپنے brushes کو save کر سکتے ہیں اور جو library ہے brushes کی اس کے اندر save کر کے اس کو ہم کبھی بھی جب بھی ہم چاہیں اس کو جا کے ہم جو ہے وہ utilize کر سکتے ہیں دوستو اس lesson میں ہم لوگوں نے یہ learn کیا کہ ہم کس طرح سے illustrator کے اندر brushes کو save کر سکتے ہیں so that ہم ان کو اپنے لیے استعمال کے قابل بنا سکیں اب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ جب بھی illustrator میں کوئی بھی brush create کریں اس کو ساتھ ہی create کرتے ہیں ساتھ ہی اس کو illustrator کی جو brush library ہے اس کے اندر save کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ tip آپ کو بہت interesting لگی ہوگی اور یہ آپ کے لیے بہت کام آئے گی انشاءاللہ نیکس lesson میں illustrator کے حوالے سے کوئی نئی چیز لے کے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گا